بوتلیں صاف کی جا رہی ہیں اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جہنے نے بھی وارٹر نیپل لگایا ہیں تو صرف وارٹر نیپل لگا کے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار بھرتے رہیں اور پھر خالی کرتے رہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس کو پروپر لی آپ ڈس انفیٹ کریں اس کی صفائی کریں جسے کہ یہ جو چیز ہے اس کے ساتھ بہت آسانی سے جو ہے اس کی صفائی ہو جاتی ہے یہ بلو رانڈا ہے یہ پانی کے اندر ڈس انفیکٹنٹ بھی ڈالا ہوا ہے بلو رانڈ اس سے مکمل طور سے ڈس انفیکٹ ہو جاتی ہے ساتھ میں یہ ڈرل مشین رکھا ہوا ہے تو ڈرل مشین کے آگے یہ چیز لگی ہوئی ہے ابھی بجلی نہیں ہے تو یہ ہاتھ سے کر رہے ہیں بجلی آگا ہے تو پھر یہ ڈرل مشین کے دری بہت آسانی سے جو ہے ویڈن فیو سیکنڈز جو ہے آرام سے ساری بوتل جو ہے وہ ساپ ہو جاتی ہے یہ بوتلیں ساری کی ساری اپنی سنگی ہیں یہ باری جو ہے یہ دول گئی ہے فرق آپ کو نسوس ہوتا ہوگا وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں تو اپنے فارم پہ جو ہے یہ بھی گندہ ہے بھی یہ صاف ہے اب دونوں میں فرق دیکھیں تو اپنے فارم پہ یہ بیسک صفائی لازمی رکھیں جیسے کہ یہ کچھ گندی بوتلیں ہیں اس کے اینڈ میں دیکھیں اس طرح کی فنجائی اور کولائی کے سپورز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کے ریبٹ کو بہت برے طریقے سے متاثر کر سکتے ہیں جو ڈائریل پرابلم ہیں وہ پھر سپیشل ای سی کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ہیں تو خوشش کریں کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں فارم پہ یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے بہت ایزی ہے اگر تو کسی کے پاس تیس چالیس پچاس ہر گوش ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گی جو هاہ جو ہوا 어때�ی جوز ٹھ satisf ٹھی ٹھیک 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 موسیقی